موسیقی سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز اللہی ایوان میں کھڑے ہو کر نون میمبرز کو اندر داخل کرتے رہے اور ایوان میں غنڈا غردی پر تھمز اپ بھی کرتے رہے مسلم لگنون کے راہنمہ اور سینیٹر اطاولہ تارڈن نے لیگی راہنمہ رانہ مشہود کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا کہ کل پنجاب اسمبلی کا سیاہ تارین دن تھا جہاں ڈیپٹی سپیکر دوست محمد مزاری کو جان سے ماننے کی کوشش کی گئی پنجاب اسمبلی میں قائد ایوان کے انتخاب کے دوران ڈیپٹی سپیکر پر تشدد اور تصادم کا معاملہ پولیس نے ملزمان کی شناخت اور گرفتاری کیلئے ٹیمیں تشکیل دے دی پولیس افسران رات گئے تک اسمبلی میں ہی موجود رہے ملزمان کی شناخت کیلئے سی سی ٹی وی پولیس کو فرہام نہ کی گئی ایف آئی اے کی اس ٹوپ رسٹ سے نام نکلتے ہی سابق وزیراعظم عمران خان کے مشیر برای ایتھ سابق و داخلہ شہزاد اکبر دبائی روانہ شہزاد اکبر نیو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے دبائی جانے والی ایمریٹس ائرلائن کی پرواز کے ذریعے دبائی روانہ ہوئے جہاں سے ان کی برطانیہ روانہ کی متوقع ہے باپ وزیراعظم اور بیٹا وزیراعلا ہے حمزہ شہباز کے وزیراعلا پنجاب منتخب ہونے کے بعد شریف خاندان نے کیم منفرد ریکارڈ بنا ڈالے حمزہ شہباز کے وزیراعلا بننے کے بعد ایک ہی خاندان سے تین وزیراعلا منتخب ہونے کا منفرد ازاز بھی آسل کر لیا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کو سرحد پار سے نشانہ بنایا جا رہا ہے گزشتہ چند روز میں پاک افغان سرحد پر پیش آنے والے واقعات میں اضافہ ہوا پاکستان نے گزشتہ چند ماہ میں بارہا افغان حکومت سے پاک افغان سرحدی علاقوں کو محفوظ برانے کی درخواست کی ہے امپورٹڈ حکومت کے خاتمے کی کال آنے والی ہے فواد چہدری کہتے ہیں پشاور روٹراشی نے بتا دیا کہ ملک نرم انقلاب کے لیے تیار ہے کہاں انشاءاللہ پاکستان کا ہر شہر تحریر سکوائر بنے گا پنجاب اسمبلی میں ہنگا مار آئی اور تشدد کا واقعہ ڈیپری سپیکر سردار دوست لغاری نے سیکیٹری اسمبلی سمیت دیگر افسران کو مواطن کر کے شوکاز نوٹس جاری کر دیا سیکیٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بٹی سیکیٹری کوارڈینیشن انائیت اللہ لک سپیشل سیکیٹری آمیر حبیب چیف سیکیورٹی آفیسر سردار اکبر ناصر معطل جواب طلب قومیک ٹکٹیم کے سابق فاسپولر شریف اختر نے والی وڈ کی فلم گینگسٹر میں ہیرو کا کردار کرنے کی آفر ٹھکرا دی ایک انٹریو کی دوران شریف اختر کا کہنا تھا کہ فلم میں کام کرنے سے انکار پر میری جگہ عمران حاشمی نے کردار نبھایا